جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے اور جو اخلاص سے خالی ہوتے ہیں ان کی زبان پر دعویٰ ہوتے ہیں جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداز کرنا ہی اصل نبھانا ہے ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جھوک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جورتے جورتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے غصہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو پی گیا اس نے بجھا دی اور جو زب نہ کر سکا وہ اس میں جل گیا گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چھوٹے کھانی پڑتی ہیں قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو چہرے سے کفر اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا زندگی میں کچھ منازل ایسی بھی ہیں جو دانش اور حکمت کی رسائی سے بلندر ہیں محبت اپنے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیتی اور جو کچھ وہ لیتی ہے اپنے ہی سے لیتی ہے معاف کرنے میں گلتی کرنا سزا دینے میں گلتی کرنے سے بہتر ہے اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے